آہ ویلکم بیک سٹوڈنٹس آہ پچھل لیکچر میں ہم آہ روائز کر رہے تھے جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اس سیمیسٹر کے دوران اور ایک دو ٹاپکس رہ گئے تھے میں آج وہ آج کی لیکچر کے آغاز میں وہاں اس کو جو ہے آہ وہ کور کر لیتا ہوں ان میں ایک امپورٹنٹ کانٹر سیپٹ جو تھا وہ جو ہرمیشن آپریٹرز کا تھا اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو بیسک ڈیفینیشن ہے اسینشلی جو ایڈ جو ایڈ جوائنٹ آپریٹر کی ہے اب پہلے تجھے انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک ایڈ جوائنٹ آپریٹر کیا ہوتا ہے اور ایڈ جوائنٹ آپریٹر جو ہے وہ کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں اس کیسے کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور ایک ہرمیشن آپریٹر جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ایڈ جوائنٹ کے برابر ہوتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ایڈ سیلف ایڈ جوائنٹ آپریٹر تو اے اگر ہرمیشن ہے تو ایڈ جوائنٹ ایڈ جوائنٹ اس کی ایک خاص بات یہ آجاتی ہے کہ ہرمیشن آپریٹرز جو ہیں وہ کٹ پہ بھی اور براہ پہ بھی ایکیویلنٹ لیا کر سکتے ہیں تو جس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی سٹیٹ ہے سائی اور اس پہ یہ آپریٹر ایکٹ کرتا ہے اور آپ کو سٹیٹ فائے دیتا ہے تو اگر آپ ایڈ جوائنٹ آپریٹر کی بات کریں تو وہ براہ پہ ایکٹ کرتا ہے اور آپ کو یہ دیتا ہے ایڈ ائٹ رہ Whichq crq 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 crqaf جس whoہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کیک smarter کٹ کے ل��이ڈ جویے آپ کی پسیٹ کا جوگیا ویوڈ جو cerebral ا observerا تجلب ہرمیشن آپریٹ ایڈ جو ایڈ جیس کہ یک اللہ کی مالیک رو ویوڈ جیو آپ کی دیکھ سکتے ہیں ہیں کہ یہ اے آپریٹر is equal to its adjoint تو وہ ket پہ بھی آپریٹ کر کے آپ کو state file دے سکتا ہے اور bra پہ بھی آپریٹ کریں تو state bra file دے سکتا ہے تو یہ اگر matrix elements کے حوالے سے آپ بات کریں تو اے اور اے dagger کے جو adjoint operator ہے اس کی matrix elements اس طریقے سے related ہیں اور آپ کو پتا ہے اگر matrix form میں ہم انہیں operators کو کسی basis میں لکھ سکتے ہیں اور اگر matrix elements کے قرول specify کر دیں تو basically آپ اوپا چاہ جاتا ہے کہ اے operator کسی basis میں اے dagger operator اسی basis میں ان دونوں کا آپس میں کیا relation ہے اور وہ relation جو ہے وہ اس expression سے ادھر واضح ہے اور ایک hermission operator وہ ہے جس میں نے کہا if it is equal to the hermission adjoint اور یہ جو rule جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے act کرتا ہے وہ سب چیز ہیں مگر important چیز جو ہے hermission operators کے حوالے سے دو important results ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ hermission operators کی جو eigen values ہیں وہ ہمیشہ real ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم physical observables کی بات کریں تو ان کے corresponding جو operators ہیں وہ hermission ہونے چاہیے کیونکہ physical observables کی results جب آپ management کرتے ہیں کسی بھی physical observables کے لیے کسی قسم کی بھی measuring devices استعمال کرتے ہوئے تو جو physical results ہوتے ہیں وہ ہمیشہ real ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو physical operators ہیں جو physical observables ہیں ان کے corresponding جو operators ہیں ان کے اوپر ایک condition جائے جاتی ہے کہ وہ hermission ہونے چاہیے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر operator hermission نہ ہو تو اس کی کوئی significance نہیں ہے مگر important چیز یہ ہے کہ physical observables کے حوالے سے جو operators ہیں وہ hermission ہونے چاہیے دوسرا important result ہے which we are stating without proof here right now is is that the eigen vectors of hermission operator یا hermission matrix form a complete basis جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی hermission operator کی جب آپ eigen basis determine کریں وہ ایک complete basis ہوگا اور کسی بھی general state کو اس basis میں expand کیا جا سکتا ہے اس کی سب سے بڑی example جو بھی ہم کرتے جا رہے ہیں وہ spin operators ہیں spin half operators ہیں ان میں s z لے لیں s x لے لیں s y لے لیں all of these operators there's a physical observables یعنی ان کی values measurement کی جا سکتی ہے experiments میں کس قسم کی experiments standard lag type experiment جن کی discussion کئی دفعہ ہو چکی ہے ان experiments میں آپ یہ values physical values of components یا projections of spin along the x direction y direction z direction جو ہے آپ determine کر سکتے ہیں تو these are physical observables تو ان کے corresponding جو operators ہیں وہ hermission ہیں s x operator s y operator s z operator these are hermission operators اور ان کی جو eigen basis ہیں they form a complete set تو اس کا مطلب یہ ہے کہ s z کے جو اس طرح eigen basis ہیں s z کی جیسے ہم بہت دفعہ پہلے ذکر کر چکے ہیں تو eigen basis جو ہیں وہ plus اور minus سے ہم ظاہر کرتے ہیں spin up spin down کو plus میں plus h bar by two value s z کی minus میں minus h bar by two value s z کی تو یہ they form a complete basis تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی general spin half state ہو اس کو آپ express کر سکتے ہیں as a linear combination of the plus and minus state اور یہ چیز ہم بہت دفعہ کا ذکر کر چکے ہیں اب اس کی ایک فرمل جو ہے آپ سمجھ لیں کہ فرملی بھی ہم نے اس کو اب mention کر دیا ہے اور یہ چیز true ہے not only for these spin half operators جن کے لئے ہم نے اس چیز کا بار بار ذکر کرتے رہے ہیں but actually it is true for any Hermitian operator کوئی بھی Hermitian operator ہو اس کی eigen basis جو ہیں they form a complete basis eigen vectors جو ہیں they form a complete basis اور ان کی terms میں کسی بھی general state کو expand کر سکتے ہیں اس لئے یہ کہا جاتا کہ we can use eigen vectors of any observable as a valid basis basis complete basis ہیں ان کی terms میں states کو express کر سکتے ہیں جس طرح ادھر کہا کہ example کی طور پر میں s z z کو بات کی s x is as valid and observable it is also an information operator تو اس کی states جو ہیں eigen states جو ہیں plus and minus x تو آپ ان کو بھی لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے میں x لگا دوں تو یہ ظاہر کرے گا eigen basis of the x operator s x operator تو وہ بھی complete basis form کرتے ہیں تو کسی بھی spin half state کو ان کی terms میں expand کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ پھر ہم نے کچھ important operators جو کہ projection operators کہلاتے ہیں اور جس میں اس قسم کی کہ products states کے درمیان products سامنے آتے ہیں یعنی کہ یہ اس قسم کا ہو تو آپ تو جانتے ہیں یہ inner product ہے اور basis کیونکہ normalize ہوتی ہیں تو یہ one کے برابر ہے identity جبکہ ہم اب بات کر رہے ہیں اس قسم کے product کی in straight space تو یہ جو ہے یہ inner product کہلاتا ہے اور یہ جو ہے یہ outer product کہلاتا ہے اور یہ projection operator بھی ہے سو ان کی properties ہم نے اسے کی ہے this is this one is a projection operator because it projects any state جس پہ یہ کیونکہ یہ operator ہے and it is waiting to یہ جو چیز آپ کو ظاہر کر رہی ہے یہ جو براہ نظر آ رہی ہے یہ جو ہے جب آپ اس کو کسی state کی اوپر act کرائیں گے تو وہ اس state کو plus state کی اوپر project کر دیں گے جس کی example ہمیں ادھر نظر آ رہی ہے کہ یہ p plus operator جو ہے جب یہ psi کی اوپر operate کیا تو وہ ہم نے p plus operator جو ہے projection operator اس کی explicit form لکھی جو کہ ادھر given ہے اور جب ہمیں اس پہ operate کرتے ہیں تو یہ تو ایک number بن جاتا ہے اور ساتھ آپ کے پاس یہ state آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ operator's state psi کی اوپر operate کرتا ہے تو آپ کو جو state دیتا ہے وہ plus state ہے اس لیے سے ہم projection operator on the plus state کہتے ہیں یا plus projection operator آپ کہہ سکتے ہیں ایکیویلنٹلی منس والا جو ہے وہ منس کی اوپر project کر دے projection operators کی خاص significance آ جاتی ہے جب ہم اس کو measurement problem کی اوپر apply کریں کہ measurement سے کیا مراد ہے تو measurement is always a projection on some state کیونکہ آپ کو پہلے پتہ ہی ہے کہ جب آپ کسی observable کی measurement کرتے ہیں تو results of the measurement are the eigenvalues and the state is projected جو state ملتی ہے وہ eigen state corresponding to the eigenvalue of that observable ہے so after measurement let's say جس observable کی ہم بات کر رہے ہیں وہ a ہے اور سے corresponding operator جو ہے a operator ہے so that g is the result a n eigenvalue a n دیتا ہے تو quantum system جو ہے وہ ایک نئی state میں آ جائے گا that is the normalized projection of the original system ket سمجھ لیں کہ original جو تھا system ket وہ یہ صحیح تھا اور آپ نے p n سے جب اسے project کیا یعنی کہ جب آپ نے measurement a کی کی تو یہ جو eigenvalue ملی وہ a n ملی اور جو state psi ہے وہ project ہو گئی on the eigenvector or the state vector corresponding to that particular eigenvalue a n corresponding to the result of the measurement تو اس لئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ projection operator جو ہے یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ measurement جو ہے پہلے آپ کی باس کوئی state صحیح تھی اس کو اس سے لکھ لیتے ہیں we're going from right to left state صحیح تھی آپ نے measurement پہ فارم کی a کی then the state is projected to some state اس کو اس سے لکھیں some state a n which is an eigen state of the operator a which is an eigen state of the operator a پر project ہوگی اور جو eigen value آپ کو ملتی measurement پر کوئی value جو ملے گی جب آپ measurement کریں گے کوئی measuring device لگائی تو کوئی آپ کے پاس result of the measurement ہوگی تو result of the measurement would be a n and the state will no longer be the original state psi but it would be the state a n so اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ process جو ہو رہا ہے that process is کو اگر آپ mathematically quantum mechanics رہے پر کرنا چاہتے ہیں تو basically it is through the action through a projection operator that acts on the state to give you the state a n so یہ basically یہ ہی ہے نیچے normalization effect so it is called this effect کو کئی دفعہ collapse of the wave function یا projection of the quantum state بھی کھا جاتا ہے literature تو projection operators کی بھی کافی significance ہے اچھا اب کدھر کے ہم کہا پہ پہنچنا ہے let's say measurements ہاں اب ہمیں ایک چیز جو important ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ quantum mechanics میں جب آپ measurement کرتے ہیں تو ہمیں کچھ possible outcomes ملتے ہیں اور وہ possible outcomes جو ہیں ان کی مختلف probabilities ہوتی ہیں تو جو آپ کسی ایک سٹیٹ میں سسٹم کو prepare کر دیتے ہیں کسی observable کی measurement کرتے ہیں تو وہ مختلف results جو آپ کو بساتے ہیں ان کی کچھ probability distribution ہوتی ہے یعنی کہ وہ مختلف results جو ہیں مختلف probabilities کے ساتھ occur کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس لیے اگر ہم left hand side کو دیکھیں تو یہ left hand side ہے یہ basically experimental results ہے so you're doing an experiment and n plus times out of the total n you get the value plus کوئی اس کی corresponding value آئے گی اور system جو ہے project ہو جائے گا plus state میں so the probability is given by this ratio in the limit when n becomes very large اور quantum mechanical predictions جو ہیں quantum mechanics میں اس کو کسٹر رپزند کیا تھا quantum mechanical theory میں you calculate the probabilities by taking this inner product and then taking the absolute square یہ ہم پہلے دسکتے ہیں کہ this represents the probability that if the system is initially in state psi probability of finding it in state plus is given by this expression so you do an experiment you get a probability by finding out the frequency of a certain result frequency of a certain result کا مطلب یہ ہے کہ کتنی دفعہ یہ result آتا ہے out of the total so آپ experiment کر رہے ہیں بار بار experiment کر رہے ہیں یا اصلاح سوچ لیں کہ ایک ہی state میں پورے کے ensemble کو لیا ہوا ہے آپ نے ایک ہی state میں آپ سمجھ لیں کہ infinitely many imagine کر رہے ہیں جتنا large کرتے جائیں گے اتنی یہ چیز سے صحیح ہوتے جائے گی آپ سوچ لیں کہ آپ نے quantum mechanical system کی infinitely many copies بہت زیادہ copies بنا لی ہیں and then you do a measurement and you see کہ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ ایک خاص result دے رہے ہیں let's say plus h bar s z کی میئے میں ڈام کر رہے ہیں اور plus h bar by two results آپ کے پاس کتنے کا آ رہا ہے اگر وہ number n plus ہے وہ اپنے نوٹ کر لیا اور total number جو ہے n ہے ان کو ان کا ratio لیا تو یہ آپ کو probability دے دے گا and that probability you obtain from a measurement result یا measurement کرنے کے لہے میں جا کے measurement کر کے ہاتھ سے آپ نے measurement کی اور یہ result جو ہے نوٹ ڈام کر لیا یہ left hand side والا جو ہے نا آپ کو experiment سے آگیا ہے یہ جو right hand side ہے یہ آپ بیٹھ کے critical field کرتے ہیں quantum mechanically کہ آپ کے پاس states آئی ہیں given state ہوگی it will maybe it's a linear combination it's some linear combination of spin up and spin down some form of this جس میں coefficients دیئے ہوں گے کہ a اور b کیا ہے let's say کہ آپ کا control ہے آپ یہ پورا experiment run کر رہے ہیں آپ کا control ہے کہ آپ اس طریقے سے وہ system جو ہے اس کو construct کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جس میں a اور b جو ہے آپ نے fix کر دیا کہ یہ linear combination کیا ہے پھر آپ یہ پھر یہ جو چیز جو آپ calculate کرتے ہیں تو وہ probability آپ کو مل جاتی تو یہ جو چیز آپ سمجھ لیں جس طرح ایک طرح سے theory آپ کو یہ دے رہی ہے اور experiment جو ہے یہ left hand side دے رہا ہے تو this basically connects that connects the two چاپ کیونکہ results جو ہیں کی probability distribution ہے ایک خاص definite result نہیں بلکہ spread ہوئے ہیں results about some values average value تو آپ وہ average value معلم کرنا چاہیں گے اور آپ یہ بھی معلم کرنا چاہیں گے کہ results کیسے results کا پھلاو کیا ہے یا spread کیا ہے from the average or mean value یہ دونوں چیزیں معلم کرنا چاہیں گے اگر ایک definite value ہوتی تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا پھر تو mean value بھی ہوئی ہوتی اور deviation zero ہوتی لیکن آپ کیونکہ spread ہے values کو وہ بھی آپ معلم کرنا چاہتے ہیں کتنا mean value سے دور ہے اور ساتھ mean value بھی average value بھی معلم کرنا چاہتے ہیں تو average value معلم کرنے کا standard جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ probability کے ساتھ آپ multiply کرتے ہیں values کو and then your sum تو یہاں پہ صرف کیونکہ دو values آ سکتی ہیں یہاں پہ صرف دو values آ سکتی ہیں تو ان دونوں کا جو ہے نا آپ اور ان دونوں کے ساتھ اس کا سامنے دے لیتے ہیں اور یہ جو ہے ایک سکنہ just hold on for a second میں اس کو charge کرنا یہ pencil کی charging جو ہے نا for some reason میں charge تو کیا تھا لیکن یہ ہوگی ایک second اچھا جی دوبارہ سے اس کو یہاں سے دوبارہ سے start کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ دو ہی values آ سکتی ہیں probabilities کی تو آپ کے پاس یہ value ہے multiply probability تو اس سے آپ average value معلم کر سکتے ہیں تو standard way quantum mechanics میں ایک بڑی جو compact سی expression ہے جس کے مدد سے آپ کسی بھی state کے اندر expectation یا اس کو quantum mechanics میں expectation value بھی کہتے ہیں expectation value معلم کر سکتے ہیں اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ کو observable کی بات آپ کر رہے ہیں کون سے observable کی بات کر رہے ہیں وہ s z ہے ادھر اور کس state میں کر رہے ہیں دونوں چیزیں specify کرنا ضروری ہیں تو اس میں میں state کا اس میں state کی specification بھی ضروری ہے اور اس میں corresponding current observable یا operator کی کی specification تو یا آپ کے ایک expectation value of some operator تو جب تک آپ state specify نہیں کریں گے یہ بات میننگلیس ہو جاتی تو کونس operator کونسی state میں ہے all you have to do is take these inner products اس کا مطلب یہ ہے کہ s z ہے وہ سائی پہ operate کرے گا state پہ تو آپ کو ایک نئے state دے گا یا اگر وہ eigen state ہے تو وہ ہی state دوبارہ آپ کے پاس آجے گی then you take the inner product with side and with the same state and then you get the mean value or the expectation value. اس کی اگزامپلز ہم نے کی تھی ہمارے پاس جو spin half systems ہیں ان میں بڑے سانی سے یہ اگزامپلز جو ہیں آپ execute کر سکتے ہیں اور وہ determine کی تھی اس کے علاوہ important record quantity ہے یہ quantum mechanics میں جو uncertainty کو quantify ہم کرتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں کئی دفعہ جب لوگ quantum mechanics کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا popular books بھی quantum mechanics کی پڑھتے ہیں تو ہائزنبرگ uncertainty principle وغیرہ کا ذکر آتا ہے تو uncertainty سے quantum mechanics میں مراد یہ ہے is basically you are calculating this quantity تو اگر quantify کریں کہ کس طریقے سے calculate کس طریقے سے uncertainty کسی بھی observable کی کسی particular state میں کی جاتی ہے معلوم calculation وہ کیسے perform کی جاتی ہے تو basically یہ expression یا equivalently یہ expression جو ہے وہ آپ کی ہے وہ help کا اس میں ہر چیز defined ہے یہ یہ جو angular brackets ہیں یہ basically وہی expectation ہے جن کو ہم نے ادھر define کیا ہے for s z مگر یہ کسی بھی observable a کیلئے ہو سکتی ہیں اسے corresponding operator لے سکتے ہیں basically یہ سمجھ لیں یہاں پہ یہ given ہے تو یہ angular bracket اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے اور ایک دفعہ آپ ایک کی expectation کر رہے ہیں اور اس کا square کر رہے ہیں اور ایک دفعہ square operator لے رہے ہیں اور اس کی expectation determine کر رہے ہیں ان دونوں کا difference لے رہے ہیں اور پھر square root کر رہے ہیں تو یہ standard deviation ہے اور یہ ہی اسی سے مراد جو ہے uncertainty in the observable a ہے in a particular state کیونکہ یہ angular bracket جو ہیں یہ particular state میں expectation جو ہے کسی particular state میں آپ determine کریں گے تو وہ state بھی specify کرنا ضروری جیسے میں نے پہلے کہا تو کیونٹم کینس میں جب ان uncertainty کی بات کرتے ہیں some observable in a particular state تو basically ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ calculate کریں تو اس سے جو result آتا ہے وہ uncertainty of an observable in a particular state represent کرتا ہے اس کی examples پھر ہم نے کی تھی which was very useful and we should go through them again اور پھر ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا اب ہم یہاں پہ جو ہیں اب اب یہ نئی جگہ پہ ہم آ گئے ہیں مطلب ہے کہ وہ topics جو ہم پہلے جنہیں ہم نے cover نہیں کیا تو ان topics کو ہم آج کے لیکچر میں cover کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ ہے average value of an observable کیونکہ جو results ہیں possible results of experiments جو experiments کے outcomes ہیں وہ ان کی probability distribution ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے quantum mechanics میں کہ ہمیں average value mean value یا expectation value جو ہے وہ average values ہمارے لیے بہت useful ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ spread from the average value کیا ہے وہ information ہمیں uncertainty in the observable in a particular state سے ہم وہ چیز حاصل کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ایک particular observable یا particular observable کے حوالے سے لیکن اگر ہم ایک سے زیادہ observables کی بات کریں تو پھر یہ question پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایک observation کریں corresponding to an observable a اور پھر ہم management کریں ایک اور observable کی corresponding to an operator b اس کو b کہہ لیتے ہیں تو ان دونوں کی آپس میں جو results ہیں ان اسی یہ جو ان states کسی state کی اوپر تو کیا وہ results جو ہیں وہ کی uncertainty ایک دوسرے سے کیسے related ہیں تو یہ question جو ہے وہ اس case میں آجاتا ہے جب آپ نے ایک سے زیادہ observables کی measurement کر رہے ہیں on a quantum mechanical system in a particular state تو وہاں یہ question آجاتا ہے کہ کیا دو observables جو ہیں وہ compatible بھی ہیں یا نہیں so اب ہم اس topic کی طرف آتے ہیں so now the question is اب یہ نئے topic ہمارے آ گئے نا یہ پہلے والا تھا اب نئے topic ہمارا یہ ہے ہمارے آجاتا ہے what do we mean a question of saktar when we say that two observables are compatible compatible اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے compatible observables کی بات کی تھی اور ہم نے آپ کو سٹنگرلاخ experiment یاد ہوگا جس میں ہم نے پہلے اس ملزئے کے بھیام دیم تک پہلے اس کے پہلے بھیام سے بفضل کریں ایک سٹمے تھے اور یہ بھیام کریں اور انہوں نے پہلے پہلے لوگ سے بھیام سے بھیام لکھیں ایک سٹمیں ہیں کہ آپ کے پاس پلس والے بھی آتا ہے اور مائنس بھی آتا ہے تو حیرت کی بات یہ تھی کہ کلاسکلی تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک دفعہ ایک چیز کو observe کر لیا اس سسٹم کے اوپر کلاسکل سسٹم کے اوپر تو وہ value جو ہے وہ intact رہتی ہے وہ موجود رہے گی جب تک وہ ہے تو اگر آپ نے پلس سٹیٹ لی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے یہاں پلس والی بیم ملنی چاہیے یہ والی بیم نہیں ملنی چاہیے لیکن جب آپ measurement کرتے ہیں تو you find that you get both these beams with equal actually with equal probability تو جتنے electrons کی beam میں electrons اوپر والی beam میں جا رہے ہیں اس والی میں اتنے ہی نیچے والی میں ملتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ تو پلس یہاں پہ تو صرف آپ نے وہ beam لیں جس کی میں s z کی value plus h bar by two تھی مگر surprisingly جب تک آپ ادھر پہنچے آخر میں پہنچے یہاں تو جو آپ کے پاس وہ beam of electrons ہیں ان میں کچھ spin up بھی آگئے ہیں اور کچھ spin down بھی موجود ہیں اچھا یہ کہتے ہو تھوڑا سا خطرناک ہے جس طریقے سے میں نے کہا کہنے کا مطلب یہ کہ ہر electron جو ہے وہ superposition state میں ہے ہر electron میں جو ہے amplitude ہے for spin up and spin down اب ہوا کیا ہے کہ بیچ میں فرق کیا پڑا ہے میں نے جیسے اب کل بتایا تھا کہ اگر اس کے بعد z والا جو ہے stun گرلاخ آپ لگا دیں تو آپ کو پلس بیم کو لیں گے تو صرف آپ کے پاس electrons کی s z کی measurement پہ صرف plus h bar by two value ملے گی اس کا مطلب صرف پلس بیم ملے گی منس بیم ملے گی نہیں لیکن یہاں پہ جو کیونکہ آپ نے بیچ میں x والے والا stun گرلاخ لگایا ہے تو somehow this measurement in the middle یہ بیچ میں جو measurement کی ہے اس نے result آپ ادھر حاصل کرتے ہیں اس کو effect کر دیا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ s x s z اور s x جو ہیں these are not compatible observables these are incompatible observables ان کو ہم نے کہا تھا these are incompatible observables وہ اس وجہ سے کہ ایک کی جو measurement result ہے وہ effect ہوتا ہے کہ دوسری کب نے measurement کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اگر definite value plus h bar by two تھی تو جب آپ اس کی measurement کرتے ہیں اس system کی اس system کے اوپر تو دوبارہ سے جب آپ s z معلوم کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو s z کی value ہے وہ definite نہیں رہی وہ definitely plus h bar by two نہیں ہے بلکہ minus h bar by two کی probability بھی موجود ہے اس case میں وہ برابر probability ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ plus x جو ہے is an equally linear combination of plus and minus تو جب پلس والی x والی beam آپ جام پہ لیتے ہیں تو اس میں ان دونوں کی probability half ہے یہ coefficient ہے اس کا square پہنے تو half ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہم نے جو spin half system consider کیا ہے اس میں ہمیں واضح طور پہ example مل گئی ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس دو incompatible observables in fact s y کی اگر بیچ میں x کی بجائے y بھی ڈال دیتے ہیں تو incompatible ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ combination بھی بنا لیتے ہیں اگر آپ کی پہلے میں x کر دیتے ہیں ادھر x کر دیتے ادھر z کر دیتے اور ادھر پھر x کر دیتے ہیں تو پھر بھی x کی جو original value تھی وہ definite نہیں رہتی وہ effect ہو جاتی کہ آپ نے یہ incompatible observation کیے بیچوں تو these are examples of incompatible observables مگر quantum mechanics میں اگر experiment ہم ابھی نہیں کر رہے اور ہم theoretical analysis کرنا چاہتے ہیں theoretically quantum mechanics سے prediction حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے observables compatible ہیں اور کون سے observables compatible نہیں ہیں یعنی incompatible ہیں تو کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہے تو اس کا طریقہ کار ہے اور وہ یہ ہے کہ you have to look at a quantity which is mathematical quantity which is known as a commutator between so we have to define what we have to define is a commutator and second question is how do we know we know whether two observables two observables are compatible or not or not یعنی تو یہ ہم معلوم کرنا ہے this اس کو quantify کرنا second والا جو question ہے اس کو ہم پہلے quantify answer دیتے ہیں اور اس کو quantify کرتے ہیں اور وہ یہ ہے ہے کہ we look at the we calculate the the commutator of the two observables answer یہ ہے اب وہ از ہے ایک سافز ہے ایک question about what are the commutator of the two observables let's say the two observables are let us say that the two observables are a and b تو نہیں خورسپنگ جو operators ہیں وہ a and b operators ہیں تو the commutator of a and b is defined as اس کی یہ basically definition اس کی is defined as excel is defined as اس کو ظاہر اس طریقے سے square brackets کی نامت میں کیا جاتا ہے a a b اب یہ ادھر operator ہیں operators یہ operator یہ بھی operator corresponding to the two observables اور اس سے مراد کیا ہے آپ product لیتے ہیں ان دونوں operators کا let's put hats تاکہ یہ confusion نہیں now and then you subtract the product wherein you change the order of the two operators اس میں order operators کا a b اور اس میں order operators کا b a تو operators کا order جو ہے نا بڑا important ہوتا ہے اس کو آسانی سمجھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی basis میں operator کو matrix کی form میں رکھ لکھا جا سکتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ matrices جو ہیں وہ ان میں جب آپ product لیتے ہیں تو order کا خیال رکھنا پڑتا ہے اسی طرح generally جو ہے operators میں order کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب یہ جب آپ یہ کریں گے یہ چیز calculate کریں گے اسی طرح جو 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 ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا وہ اس کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی اور operator بھی ہو سکتا ہے اے اور operator بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو آپ کو operator دے نہیں جائیں تو اس کو calculate کیا جائے سکتا ہے تو اگر یہ a اور b 0 ہجاتا ہے یعنی کہ کومیٹیٹر اگر ان کا if zero we say that the operators a and b commute تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ commute کر رہے ہیں اور اگر یہ commute کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ operators compatible تو یہ compatible operators اگر ان کے درمیان جو commutator ہے وہ اگر zero آ جاتا ہے تو یہ compatible operators اس کا مطلب ہے a and b یہ دو جو operators ہیں یہ compatible operators ہیں اور یہ corresponding observation compatible observations اگر a b not equal to zero ہے تو صافظہ رہا ہے کہ وہ incompatible observable song ہیں اچھا اب اس میں یہ سوال تو واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے consequences کیا ہیں تو ایک چو چیز ہم نے یہ دیکھی کہ commutation جو ہے یعنی دو operators کے دمیان جو commutators ہیں ان کو evaluate کرنا commutator کیا ہے یہ چیز ہے یہ commutator کہلاتا ہے اور اس کو evaluate کرنے سے آپ یہ کم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ دو observables یا دو operators جو ہیں corresponding operators وہ compatible ہیں یا نہیں commutation سے compatible observables observable ان کا آپس میں تعلق ہے انہیں اسٹیبلش کرنا ہے اس کا ایک اور consequence بھی ہے کہ اگر commutator جو ہے اگر یہ آپس میں commute کرتے ہیں تو پھر ان کی common eigen states پہ ہوتی ہیں ان دونوں operators کی so you can construct or define a common eigen state of the two operators تو یہ اگر جو ہے guess the consequence آجاتا ہے وہ یہ بھی آجاتا ہے کہ common eigen states of the two operators of a and چلو a and b کے بجائے of the two operators اوپر والے اگزامپل میں ہم اے این بی کہہ رہے تھے. اچھا یہ کس طرح ہم ثابت کرنا ہے. Let's just prove that, کہ we can show that these have common eigenstates ہو جاتی ہیں. تو let's just اس سے practice بھی ہو جائے گی. Proof ایک طرح سے. In a way. In a way. تو پہلے ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کمیوٹ کر رہے ہیں. اب میں ہیٹس بار بار نہیں لگا ہوں گا کیونکہ اب وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a b minus b a is equal to zero. ٹھیک ہے. And this implies a b is equal to b a. اب آپ کو پتا ہے کہ operators جو ہیں یہ state vectors جو cats پہ operate کرتے ہیں. تو state vectors پہ جب یہ operate کریں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو operators آپ اس میں کمیوٹ کر رہے ہیں. تو کس order پہ وہ operate کرتے ہیں state vectors پہ وہ matter نہیں کرتے ہیں. تو this is kind of important. ٹھیک ہے na a b پہلے right سے آپ operate کر رہے ہیں تو پہلے اگر آپ دیکھیں اس طرح دیکھیں کہ یہ کومیٹیٹر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو operation ہے کہ b پہلے سائی پہ operate کرے اور پھر جو state آتی ہے اس پہ a operate کرے اس کا جو result آتا ہے جو state آپ کو ملتی ہے is the same as if you act in the reverse order a کو پہلے اور b کو بعد تو both of these کس order میں آپ operate کرتے ہیں it does not matter if the two operators commute so ایک تو یہ چیز important ہے تو we approve کرنے کے لئے common eigen states ہیں common eigen states کا proof جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں تو let an operator a کی eigen state جو ہے وہ a ہے with eigen value this is basically an eigen value equation جس ہم پہلے جیسے ہم کچھ چکے ہیں کہ ایک operator a ہے وہ generally کسی state کے اوپر operate کرے گا تو آپ پہ کوئی اور state دے دے گا but there is some special state which are known as eigen states جن پہ جب یہ act کرتا ہے تو it gives you back the state multiplied by some constant a and that constant a جو ہے وہ جو ہے وہ eigen value کھلاتے ہیں corresponding to the state a of this operator a so eigen value equation ہے ہم یہ تو ایک measurement کی بات ہم کر رہے ہیں تو جب ہم نے commentator کی بات کرنی ہے تو ہمیں ایک اور operator کو بھی involve کرنا پڑے گا we have to talk about two measurements یا یا بہتر کہنا چاہیے چاہیے کہ measurement of two observables so let's now operate which corresponds to operating on this with b now ٹھیک ہے تو 20 ہم نے operate ب 20 سے اوپر لے left hand side پہ کیا ب left hand side سے یہ آگیا اور right hand side ب a which is equal to a کیونکہ number ہے اور operator state پہ ایکٹ کرتا ہے تو یہ b a click سکتا ہے مثلا ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ since a b commute اب یہاں پہ ہم وہ جو ہے نا commutation کی بات کر رہے ہیں وہاں سے result نکل رہا ہے اس پہ اس چیز پہ پہ depend کرتا ہے a b commute جس کا مطلب یہ ہوا کہ b a is equal to a b تو اب ہم اس جگہ پہ b a کی جگہ a b لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ commute کرتے ہیں اور right hand side ہماری یہ جو کہ ہے براکٹ لگا دوں جس زاہر کرنے کے لئے تھوڑا اگر زیادہ clarity آجائے کہ کیا مطلب اس کا تو آپ یہ دیکھ رہیں گے اسی طرح جس طرح یہ ایگن ویلی اوکویجن تھی یہ بھی ایک ایگن ویلی اوکویجن بن گئی ہے یہ بھی ایگن ویلی اوکویجن Leghere парریف ویلی اوکویجن ایگن ویلی اوکویجن پہ بن رہی ہے یہاں state a تھی یہاں state ایک اور آگئی ہے اس کو کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں مگر یہ بھی eigen value equation ہے because what is eigen value equation کیلئے صوری کیا چیز ہے کہ جب ایک operator a operate کرے کسی state پہ تو واپس وہی state مل جائے multiplied by some constant تو یہ condition satisfy ہو رہی ہے so this means that this is a this means that this is an eigen value equation valid eigen value equation for a ٹھیک ہے اس کو میں ترمیٹ آ رہا ہوں تاکہ ترمیٹ آ رہا ہوں تاکہ ترمیٹ آ رہا ہے اچھا جی اب جو ہے اب اب اس میں ایک چیز تو اگر ہم یہ presume کریں کہ یہ آئیگن states جو ہیں ہر آئیگن states کے ساتھ کی کہ corresponding ایک ہی آئیگن value آتی ہے ہم اگر ہم یہ یوم کریں تو یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایگن value a آ رہی ہے اس state میں تو یہ state a میں تو یہ جو state b a ہے یہ بھی essentially وہی state a ہے multiplied by آپ کو پتہ نہیں کہ states کو ڈیفائن کر سکتے ہیں multiplied by some some face factor or some complex number or some constant factor it will give you the same state so eigen value equation change نہیں ہوتی اگر ہم اس کے ساتھ کوئی constant بھی multiplied کر لیں تو ہم ہم کیونکہ وہی eigen value آ رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر state کے ساتھ ایک unique eigen value ہے جسے basically non-degenerate states کہا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیخص کر سکتے ہیں کہ یہ اور یہ جو state ہے a state اور b a state جو ہے یہ آپس میں related ہے through some constant یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہہ لیں انگر equation one اس کو کہہ لیں equation two from one and two اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ non-degener یعنی ہر ایک کے ساتھ ایک a unique value ایک ہے کہ degenerate ہو تو پھر بھی اس proof کو آگے لے جائے جا سکتا ہے لیکن let's not worry about it at this stage تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ b a جو state ہے یہ essentially a state ہی ہے multiplied by some constant because state change نہیں ہوتی by a constant کوئی measurable result نہیں اس میں change ہوتا ہے تو you have only defined the state پر اب مگر اس طرح اگر ہم نے constant لکھنے کا مقصد جیدہ b لکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو constant ہے یہ اگر آپ اس کو اور کریں تو یہ اب eigen value equation بن رہی ہے b operator یہ eigen value equation تھی of a اوپر یہ eigen value equation ہے of b تو اس سے ہمیں یہ conclude کرنا پڑے گا کہ a b eigen state a ہمیں یہ پتا ہے equation one سے کہ a eigen state ہے operator a تو ہمیں یہ conclude کرنا پڑے گا کہ a جو ہے وہ b کی بھی eigen state with eigen value b تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس assumption کے تحت کیونکہ اس proof کے اندر یہ assumption بڑی important ہے کہ a اور b کمیوٹ کرتے ہیں تو اس assumption کے تحت کہ a اور b اگر آپ اس میں کمیوٹ کر رہے ہیں تو a operator اور b operator کی کی common eigen states آ جاتی ہیں common بھی یہ نہیں کہا جاتا ہے اور simultaneous eigen states بھی کہا جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پہ جب ہم کسی state کسا مطلب پہ ادھن لیکھ لیتا ہوں ہوا آپس میں Commuting observables observe便ھیں ce observe ال ، ، کہ جب یہ operators جو ہیں آپ اس میں commute کر رہے ہیں تو you can always find states, eigenstates which are common to both the operators. اگر commute نہیں کر رہے تو this will not hold. so commutation is very important for this to hold. اس میں اس کے consequence کیوں گے measurements سے بھی ہیں کہ اگر آپ پاس کوئی system state سائی میں ہے اور آپ کسی observable a کی میومنٹ کرتے ہیں تو جب آپ operator a کی اب state سائی میں ہے اور آپ operator a کی میومنٹ کرتے ہیں آپ project ہو جاتا ہے system جو ہے وہ state a میں which is one of the island states of a. تو equivalently اگر آپ میومنٹ اس کے بعد جو ہے چلیں آپ اس کا سوچ لیں اس کو اس کا سوچ لیں کہ اس کے بعد اگر آپ b کی میومنٹ کرتے ہیں تو اب اصولی طور پہ جب آپ یہ میومنٹ کریں گے تو آپ کے پاس میومنٹ کا result جو ہے some eigen value corresponding to the observable b ہوگا. جیسے یہاں میں میومنٹ آپ نے جب پہلی میومنٹ کی ایک ہی تو آپ پہ کوئی eigen value ملے گی اے اور اس کے corresponding جو ایگن state ہے اس پہ یہ state side جو ہے وہ project ہو جائے گی یعنی کہ اب یہ state ہو جائے گی after the measurement. Before the measurement آپ کے پاس linear combination of different eigen states of a ہو سکتا ہے کیونکہ a اگر ہرمیشن operator ہے تو form the complete basis تو یہ state side جو ہے which could be a linear combination of different a's یعنی اگر مجھے اس کو زیادہ بیچ چلیں اب میں اس میں نہیں پڑھتا پھر آپ کو confusion بعد میں نہ ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر particular کوئی state ہو a سمجھ لیں three ہے. a three measurement پہ ملا ہے تو corresponding a three آجے گا. تو measurement سے پہلے جو سائی ہے وہ complete basis میں لکھا جاؤ سکتا ہے. let's say کہ a کوئی three level system ہے. تو تین اس کی states ہیں. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ a one a one plus a two a two plus a three a three. اب measurement سے پہلے جو ہے نا it's a linear combination of all coherence of a position of all these a one a two and a three states. probabilities are given by taking the absolute square of these coefficients and so forth. اس طرح آپ نے spin half two level system کے لئے دیکھا تا بالکل سی طرح اس کو آپ آگے تر پہ سکتے ہیں. so once you may before a measurement آپ کے پاس probabilities of outcomes ہیں. probability of getting this state or this eigen value is given by a one absolute square. probability of a two is by a two absolute square and so forth. تو measurements سے پہلے there are various outcomes and they have various probabilities. but once you do a measurement then you get a result, a definite result on measurement. measurement آپ کریں گے. مثلا s b wala جستہ ہم کرتے تھے تو h bar by two value ملے گی. یا minus h bar. جو value ملے گی اس کی corresponding state پہ project ہو جاتا ہے. اچھا اب اس کے بعد چلیں اب اس کو جو ہے ہم میں three وغیرہ ہٹا دیتا ہوں and let me just say there is a. اب آپ اس کے بعد جب b کی measurement کرتے ہیں تو سولی طور پر اب b پہ کس eigen state پہ project ہونا چاہیے. اور آپ پہ کوئی eigen value ملنی چاہیے. corresponding to b. so let's say we get we get this eigen value b. but the eigen states of a and b are common. تو اس کا مطلب یہ کہ eigen state change نہیں ہوگی. جنرل ہی تو آپ اگر یہ کمیوٹ نہ کر رہو تھے. اگر کمیوٹ نہ کر رہو تھے تو then you would get some state right here which was an eigen state of b which is not necessarily the eigen state of a. but if they are commuting then the eigen state of b and a are common. they are the same eigen states. so in that case the measurement b کی measurement نے جو آپ کے پاس initial state a تھی اس کو change نہیں کیا. ٹھیک نہیں یہ ایک چیز سے ہے نا important ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب آپ جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس یہ دونوں eigen کیونکہ state change نہیں ہوئی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جو جو state ہے a جو finally ہمارے پاس a state ہے وہ یہ ہے وہی ہے جو یہ ہے اس میں a کی eigen value a ہے اور b کی eigen value b ہے تو اس state کو ہم پھر چاہیں تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم eigen values کی terms میں لکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. this is allowed. یاد ہیں آپ کو incompatible observables کے لیے ہم نے کہا تھا یا اگر آپ لکھنا چاہیں یا incompatible observables کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایسی state نہیں لکھ سکتے کہ s z is equal to plus h bar s z is equal to plus h bar by 2 s x is equal to plus h bar by 2 this is not allowed. this kind of جس میں دو یہ والی definite eigen value ہے s x کی بھی اور s z کی بھی یہ کوئی ایسی state allowed نہیں ہے because s x and s z are not compatible observables where us ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ایسے observables ہیں a and b جو کہ compatible observables ہیں کیونکہ آپس میں operators commute کرتے ہیں تو پھر ہم اس قسم کی state لکھ سکتے ہیں جس میں دونوں کی definite eigen values ہیں یہاں ہم definite eigen values s z اور s x کی نہیں لکھ سکتے ہیں کٹھے ہیں کیونکہ اگر ایک کی definite eigen value ہے تو دوسری uncertain ہم نے experiment میں اوپر جب ہمیں بات کی تھی یہاں پہ دیکھیں نا یہ یہ جو value جب آپ کی آپ نے اس state کو لیا تو اس میں s x کی تو definite value ہے s x جو ہے اس state میں plus h bar by 2 ہے مگر s z کی جو ہے نا definite یہاں پہ s z کی definite value نہیں رہی now there is only probability fifty percent probability of getting s z is equal to plus h bar by 2 and fifty percent probability of getting s z is equal to minus h bar by 2 تو اس طرح سے incompatible observables کے لئے ہم اس قسم کی state اس طرح ہم cat vector نہیں لے سکتے ہیں مگر جہاں commuting ہے تو اس طرح ہم ایک maximal set ڈھونڈ سکتے ہیں ان تمام operators جو آپ اس میں commute کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کسی state کے حوالے سے maximum information جو ہو سکتی ہے وہ ہوگی کہ وہ تمام operators کو جان لیں کہ یہ سارے operators آپ اس میں commute کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سارے observables ہم simultaneously definite values حاصل کر سکتے ہیں اور ایک کے بعد ایک ہی management جو ہے پہلے کی جو definite value تھی اس کو change نہیں کرتی incompatible observables کر دیتی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے discuss کیا تھا s x اور s z کے حوالے سے تھی سارے پہلے کی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو اب اس کی سب سے ایک زمامپل جو ہے وہ ہمارے spin half system کی ہے جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں جس ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے گلاک experiment کرتے ہیں تو ایس ایکس اور ایس زی جو ہیں compatible نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس ایک check بھی آ گیا جس سے ہم check کر سکتے ہیں کہ دو observables compatible ہیں یا نہیں ہیں. What we have to do is the only thing that we need to do is we need to calculate their commutator. تو اگر ہم ایس زی اب اب اگر ہم اگر یہ پہلی والی بات صحیح ہے اور جو ہمیں observation سے مل رہی ہے کہ یہ جو ہے دونوں operators کمپیٹیبل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان commutator جو ہے وہ zero نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس کو calculate کریں تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی matrix representation ڈال دیں. let's just do it. H bar bar two s z basis میں آپ نے ان کو کر رہا ہے جس ہم پہلے کرتے رہے ہیں تو s z basis میں s z operator جو ہے وہ ڈائیگنل ہو گا with ڈائیگنل پہ elements ہے. یہ eigen values ہیں اور s x operator جو ہے یہ سارا ہم نے کل کے lecture میں جب revise کیا تو آپ کے جاتے ہوگا نیک table تھا جس میں سب چیزیں وہ موجود تھی ہیں. جو کام کی تھی ہیں جو کام کی تھی ہیں. جو ہے یہ ہے اور یہ تو ہو گیا s z اور s x operators جو ہیں ان کا product اس order میں. minus ہم نے commutator کیلئے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ evaluate کریں. a b minus b a. یعنی کہ basic definition یہ ہے نا. تو یہ در ہم نے ہمارے case میں ہم لکھ رہے ہیں. s z s x پھر ہم لکھیں گے minus order reverse کریں گے s x s z. اب order اگر آپ reverse کریں تو پھر آپ کے پاس s z پہلے آ جائے گا. یہ s z والا یہ s z والا کریں گے. تو یہ zero one one zero ہے اور h bar by two. یہ s z لکھنا ہوں میں ہے. یہ s x ہے. s z لکھنا ہوں zero minus one. تو یہ پہلی term. یہ پہلی term. اور یہ دوسری term. تو matrix multiply کریں. not too difficult to do. تو آپ یہ find کریں گے کہ یہ ہو جاتا ہے h bar by two squared. zero one minus one zero. minus zero minus one. یہ two by two matrices ہے نا. تو اس لیے کہا آپ پھر simple ہو جاتا ہے یہ کام. تو یہ بڑی simple matrix algebra ہے. تو یہ zero two minus two zero ہے. اور جب اس کو آپ لکھتے ہیں تو اس کو لکھا جاتا تھا. the i h bar s y operator. s y operator بھی آپ کو اگر یاد کریں نا. s y operator یہ ہے. in the s z basis. تو آپ چک کر سکتے ہیں کہ یہ وولی فارم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. i سے multiply کیا نا. i سے multiply کیا. باہر بھی تو اندر بھی multiply کریں گے. تو آپ کے بعد s y کی فارم بن جاتی ہے. just check it. you and you. تو what you find is actually کہ s z s x جو ہے یہ آپس میں commute نہیں کرتے. بلکہ یہ ایک اور operator کے برابر ہیں. جو کہ s y ہے. اور آپ یہ show کر سکتے ہیں. in fact you can show that s x s y اگر آپ یہ کریں تو cyclic order میں x y ہوگا تو ادھر آ جائے گا s z. z x تھا تو y آ جاتا ہے. اور اگر آپ s y s z سیل کا commutator determine کریں. ویدائی h بار ادھر آ جائے گا. تو کیا نا چاہیے? y z ہے تو ادھر x آ نا چاہیے. تو یہ آپ چک کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ spin component operators do not commute. یہ spin components ہیں نا. s x s y s z یا spin projection operators آپ چاہیے. component operators. projection اس لئے پھر وہ projection operators are confused now. تو بہتر ہے component ہی کہہ لیں. spin component operators do not commute. that's the important. اس کا مطلب یہ ہوگا. اس کا ایک important مطلب ہوگا. جو کہ کل یا next time کی lecture میں وہ چیز واضح ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے uncertainty in observation سے relate کریں گے. مگر وہ next time کریں گے. تو آج کے لیے ہم ہم ادھر رکھتے ہیں. آہ تو خدا حافظ. آہ سٹوڑ.